جس طریقے سے یہ پندروہ نیشنل کانفرنس سٹنٹ فٹیشن آف انڈیا کے یہاں سیکر میں ہو رہا ہے اور اس کی جب تیاریاں چل رہی تھی اسی سے گھبرا کے جس قدر یہاں لاتی چارج کیا گیا یہاں کے ایس ایف ای کے کارکرتاؤں پہ اور اس کے بعد آئی ہے دبنج جو ہے اور بڑے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ امت ہار ہو گئے یا اس لڑائی کو اس سے بھی جیدہ اسٹیگل کریں گے اور جو ہمارے اوپر جو اٹیک کیے جا رہے ہیں ان سے ہمیں اور بھی جیدہ حوصلہ بڑھتا جا رہا ہمارا اور ہمارے جو ساتھی ہے وہ جیل جا کے آئے ہیں انہوں نے جیل کے بھی دروازے دیکھے ہیں ہم نے لاتھی دیکھی گوڑی دیکھی جیل دیکھی ہے اور دیکھیں گے اس کے ساتھ میں عام جنتہ دو راستان سے سکر سے ہے وہ بھی ہمارے ساتھ میں سیوک کر رہی ہے اس لیے کر رہی ہے کہ یہ جو سامپردک طاقتے ہیں ان کو کمجور کرنے کے لیے اور ہماری جو وامپتی سوچ ہے ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا سیوک پر طرف سے کر رہی ہے اچھا یہ بتائیے جس طریقے سے ہمیں پرچاریت کیا جاتا ہے کہ اسٹرینٹ فردریکشن آف انڈیا کے لوگ جو ہیں اسے فائی کے جو ایکٹیویسٹ ہیں یہ لوگ گنڈے ہیں بدماش ہیں اس طریقہ دوس پرچار کیا جاتا ہے تو کیا جنتہ جو اے اس پر اس کا کچھ اثر پڑتا ہے اس کے لیے میں ایک جواب دیتا ہوں آپ کو ہماری جو ایس کے کولیج سیرکلیان کولیج سکر کے اندر راستان میں ہے اس میں سکسٹی سے اباؤ جو سٹوڈینٹوں کے نمبر آتے ہیں ان کا تو ایڈیسن ہوتا ہے آپ ان تو کیسے کیسے کی گنڈا گردی کرتے ہی ہیں جو لڑکا پیسٹے ڈی کر کے گاؤں سے جہاں کوسٹیوشن کی نیویشتہ ہوتی ہے بلکل ایک سرکاریوں کو اوپر کوئی گورنمنٹ سکول میں جہاں آدھے دن ٹیچر آتے ہیں کوئی رہنے کی سویدہ نہیں ہے ٹوالیٹ کی سویدہ نہیں ہے اس جگہ پیسٹے ڈی کر کے وہ آتے ہیں اور وہ پھر سکسٹی فائیب سکسٹی سیونٹی نمبر سے اباؤ کر کے ان کا ایڈیسن ہو رہا ہے تو آپ کیسے اس کو گنڈا بان سکتے ہیں اچھا یہ بتائیے یہ جو سمیلن ہو رہا ہے اور اتنی ہندوستان بھرکی پرتینی دیاں ویبن راجیوں سے شامیل ہوئے اور کچھ انترہشتی آفدروری بھی ہوئے یہ جو سمیلن ہے اس کا سیکھر کی ایسے فائی اور یہاں کی جنتہ پر کیا پرواؤ کریں اسے وامپتر کی اور جیدہ سے جیدہ آگر سو رہا ہے سب سے جنتہ پر تو ایک سکراتم سوچ پڑے لیکن جو سرکار ہیں وہ بلکل بیچیت ہوتی ہے بیچیت ہوتی ہے کہ سمیلن کو جسمیس کرنے کے لیے چھاتروں کو لاتھی چالت کرواتی ہے سب سے دور پر گلے کو اس دیش کے اندر اس جلے کے اندر اس سرکار نے کیا ہے 143 دارہ جو پورا چھتر میں لگاتی آج آج ہمیں اپنی جو کلیکٹر ہوتا ہے وہ ایک سرکار کا پرتینی دی ہوتا ہے سرکار کا پرتینی دی کے کارانہ وہ جنتہ انس کے پاس اپنی ویڈو منائے یا اپنی جو آسٹے کی پورتی کرانے کے لیے کلیکٹر پاس جاتی ہے وہاں وہ جیدی ایک سو سنبھالی دارہ لگا دیتے ہیں تو اسی جیدی کے دور پر گلتا جیسا موسیقی 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 موسیقی